امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے معاہدے کو تیزی سے حتمی شکل دیں غیر ملکی خبری سائیدارے ای ایف پی کے مطابق امریکی صدر نے یہ مطالبہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران کیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان تھا جو بائیڈن نے خلاف ختم کرنے جل دس جل معاہدے کو حتمی شکل دینے یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ تنازع کے پائیدار خاتمے کی ضرورت پر سور دیا دری اسنا کاملا نے نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران غزہ میں انسانی صورتحال پر سنگین تحفظات کا اظہار کیا ای ایف پی رپورٹ کے مطابق کاملا نے امریکی غزہ پالسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اندیا دیا ہے امریکی صدارتی امیدوار نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کو امن معاہدہ کرنے پر زور دیا ہے نائب صدر نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تباہ کن تنازع کو ختم کیا جائے کاملا کا کہنا ہے کہ گزر نو ماہ کے دوران غزہ میں جو کچھ ہوا وہ تباہ کن ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم خود کو بے حص ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے اور میں خاموش نہیں رہوں گی 69 سالہ ڈیموکرٹک صدارتی امیدوار نے کہا کہ انہوں نے نیتن یاہو سے ملاقات میں سنگین صورتحال کے معاملے پر دباؤ ڈالا انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیراعظم سے غزہ میں معصوم شہریوں کی موت اور انسانی مشکلات پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا